انیس سو چھراسی سکھ دنگا معاملے چھو بالی ورڈ داکار امیتاب بچنو کتھی تورو تے ہنسا پڑکا ہون دے دوشتے ویچ لانس انجلس تی فیڈرل کورٹ والو سمبن پیچھا گیا سکھ سنگٹھن سکھ فار جسٹیس ایس ایف جے دے لیگل اڈوائزر مطابق بچنو تے ہی کے سکھتی اکتوبر انیس سو چھراسی نو دیتے گئے انہ دے پڑکاو بیان نو لیکی درج کروایا گیا کہا جا رہا ہے کہ امیتاب نے ادو کھون دے بدلے کھون اتے کھون دے چھٹے سکھان دے کار تک پہنچنے چاہیے دینے ورگیاں پڑکاو گلہ کہیا سانہ امیتاب بچنو اکی دن دے اندر اندر جواب دین لے کے آگیا لاؤس انجلس کی کوٹ نے جو امیتاب بچن کو نوٹس ایشو کیا ہے جے چراسی کے دنگوں کے کیس میں وہ میں جے پٹیشن میں نے نہیں دیکھی مجھے پوری جانکاری تو نہیں ہے مگر یہ بات صحیح ہے کہ جب یہ ٹی وی پہ کھون کا بدلہ کھون کے نارے لگ رہے تھے تب اس وقت وہی پہ پاس پہ راجیب گندی اور امیتاب بچن کھڑی تھے جب یہ نارے لگ رہے ہیں وہ پاس کھڑے ہیں تو اس کا صاف بطل یہ ہوا کہ ان راجیب گندی اس کے ساتھ ان ناروں کے ساتھ سہمت ہے اور امیتاب بچن جو پاس کھڑے ہیں وہ بھی سہمت ہے اور اس ٹائم جب تین ہجار لوگ دلی دلی میں مارے گئے اور صرف دو دنوں میں مارے گئے اتنا بڑا نرسنگار ہوا جو بھی لوگ اس ٹائم گورنمنٹ میں تھے وہ رسپونسیول ہیں امیتاب بچن اس ٹائم اندرہ گندی کی فائملی کے بہت کلوز سے ان کا خصہ تھی میرا خیالے سب شاید اب وہ اکیلے ہی آدمی ہوں گے جو ابھی بھی جندہ ہیں اور جنہوں نے کو معلوم ہے کہ پرائیم منسٹر آفس میں کیا ہو رہا ہے اور پرائیم منسٹر کے ہاؤس میں کیا ہو رہا ہے کیسے کیسے وہاں سے وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں ہے جب یہ ڈلی کی سڑکوں پہ یہ شرعہم سکھوں کا قتلہم ہو رہا تھا تو ان کو اب اب یہ سبھی باتیں بتانی چاہیے اور یہاں تک یہ سوال ہے کہ انڈیا کی کوٹ میں تو جتنے بھی جو دوشی تھے جنہوں نے خود جا کے جے ٹائٹنر سجن پگت کاملنات جے ان سب کو کسی کو سجن نہیں ہوئی مگر اب جے جو دنیا کی عدالتوں میں جب دنیا کے ان کی جو اپنے دیشوں کی جو کچیریاں ہیں وہاں پہ بہت سارے سکھ جو ان دنگوں کے بعد جہاں ڈلی میں نہیں رہ سکے وہ باہر جا کے رہ رہے ہیں تو وہ وہاں پہ جا جا کے کیس کر رہے ہیں اور ان کے قانون کے مطابق وہ کر سکتے ہیں اور ان کا حق بنتا ہے جی کیس کرنا اگر جے انڈیا کی کوٹس ان کو سجا نہیں دے گی تو یہی حالت ہوئی گی ہر دیش میں جہاں بھی اس ٹائم کے لوگ جتنے بھی اس ٹائم میں پاور میں تھے یا جو بھی اس ٹائم پرائیم نیسٹر کے کلوجسٹ لوگ تھے ان سب کے سب کے ساتھ یہی حال میرا کھیال ہے سبھی دیشوں میں سبھی جگہ پہ ہوگا حدر اس معاملے وچ مخگوا بی بی جگدیش کو انہیں کہا ہے کہ انہوں نے لگتا ہے کہ انہوں نے اتے سکت لیام دے شکار اور پیڑتا نو انصاف ضرور ملے گا پتھرکارانا گالبات کرتے انہوں نے کہا ہے کہ اپریشن بلو سٹار دا بدلہ لین لئی بیانت سنگھ اتے ستوانت سنگھ نے حملہ کی تاثی پر انہا دی اس گلتی دی سجا پوری قوم نو دیتی گئی سی پارت وچ تی سال بھی جان مگروی پیڑتا نو حال انصاف نہیں ملے گا پر انہوں نے امیدے کی امریکہ وچنانو عدالت والوں انصاف ضرور ملے گا تو اس وقت دے اسی سنیا سی کہ یہ رجیب گاندی جڑاو بنگال کے آیا ہے جدو بنگال تو آیا ہے تو نالی ہے ہمتہ پچھن میں گیا ہے اسی ادھومی آیا ہے جدو اندرا گاندی دی ڈیڈ بوڈی دے کول آیا ہے کھڑے ہوئے نہیں تو انہیں باہ چوک کے بڑی اچھی آیا ہے باہ چوک کے آکھیا خون کا بدلہ خون سے لیں گے انہوں یہ پتا ہونا جائدہ سی پہ یہ کوئی فلم شوٹنگ نہیں چلنگ رہی یہ ایک قومہ دی گالیا ہے فجارہ جندگیاں دی گالیا تو یہ دیڑا اپراد میں نعرہ مارنڈیا ہے یہ نعرہ تکیمت کی ہوئے گی خبراندی دنیا ویچھاو سادینال کدے ہوئی کتے ہوئی جڑو آپ ملانگے فیس بک تے اسی دکھانگے یوٹیوب تے سانو فالو کرو ٹویٹر تے خبراندال چڑے رہو دن رات خبراندال چڑے رہو دنیا